تو اس افیکٹ وہ ہم کریٹ کرنے والے ہیں کیپ کٹ کی ہیپ سے یہ انسٹیگرام پہ اس ٹائم بہت زیادہ بائیرل چل رہا ہے اگر آپ بھی اس کو کریٹ کرتے ہو تو آپ بھی ویڈیلز بائیرل ہونے کے چانلز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں جائے سیرام گائز تو سب سے پہلے آپ کو اپنی کلپس کو ایڈ کر لینا ہے تو میں نے ایڈ کر لی آپ کو پہلے والے کلپ کو 3 سیکنڈ تک رکھنا ہے اور باقی کی کلپ کو آپ کو 0.8 , 0.7 , 0.9 جو آپ کا مان کریں ایسے رکھ لینا ہے تو سب سے پہلے ہم کو اس ٹنزیسیوں کا آئیکن پہ کلک کرنا ہے تو کمپیریسن والے پہ کلک کریں گے اور اس کو 0.2 ڈرکھ لیں گے اور اس کو Done کر دیں گے اور پھر آئیں گے ہم دوسری کلپ پہ آئیں گے ٹنزیسن والے آئیکن پہ کلک کریں گے اور ہم کو یہاں پہ سیک والی پہ کلک کرنا ہے اور اس کو بھی ہم 0.2 رکھ لیں گے اور apply to all پہ کلک کر دیں گے اور done کر دیں گے جس سے ہماری پیڑی سبھی کلپس میں ایڈ ہو جائے گا تو اس کو میں دکھا دیتا ہوں آپ کو تو یہ لگ کے ایڈ ہو چکا ہے تو اب ہم ایفیکٹ پہ آئیں گے ایفیکٹ پہ آئنے کے بعد ہم یہاں پہ ایٹس گلو کو ایڈ کریں گے اس سے ہماری ویڈیو میں تھوڑا بیٹ آئیں گی تو تھوڑا گلو کرے گا تو اچھا لگے گا تو اس کو تھوڑا اتنا رکھیں گے ہم آپ کو میری طرح ہی follow کر کے ایڈٹ کرنا ہے تو آپ کا کچھ بھی غلط نہیں ہوگا آپ کو اتنا رکھ لینا ہے وہ اس سے تھوڑا دور کریں گے کیونکہ ابھی میرا ہمارا یہاں پہ transition چل رہا ہے تو یہاں پہ ہمارے transition چل رہا ہے تو یہ ختم ہو جائے تب ہی ہم اس کو ایٹس گلو کو ایٹس لگائیں گے تو اس کو تھوڑا کچھ کریں گے اور اتنا یہاں پہ رکھتے ہیں گے اب یہ چلی گا تو یہاں پہ کتم ہو جائے گا تو اب اچھا لگے گا تو آپ کو یہ سبھی clip سے لگا دینا ہے تو میں لگا رہا ہوں جب ویسے آپ کو لگانا ہے لگانے کے بعد کچھ ہماری ویڈیو ایسی لگ رہی ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو پھر ہم ایفیکٹ میں آئیں گے جہاں سے ہم بگ نیٹ کو لگائیں گے بگ نیٹ کا پہ گیا جب آپ بگ نیٹ اس کو لگائیں گے ہم اپنی clip پہ سبھی اس کو پوری clip پہ کر دینا ہے پوری clip پر اور شروع میں نہیں رکھنا ہے شروع والی پہ نہیں رکھنا ہے شروع والی سے دوری رکھنا ہے اس کو دوری کو تو اس سے کیا ہوگا یہ ہماری ویڈیو کی قوالیٹی کو تھوڑا صحیح رکھے گا تو 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 اب ہم آئیں گے پھر ایفیکٹ میں پھرانا آئیں گو نیانسے ہم oblique blood کو لگائیں گے تو oblique blood کہا پہ گیا اس کو تھوڑا چھوٹا کر دیں گے ہم something اتنا رکھیں گے ہم اس کو آپ دیکھ لو جیسے بیسے آپ کو بننا ہے اتنا شروع سے لے کے اتنا ہی کیا رکھنا ہے ہم کو اب اس کو تھوڑا zoom کریں گے اور اس پہ key frame لگائیں گے اور rotate کو zero کر دینا ہے اور blur کو hundred کر دینا ہے اور second key frame لگائیں گے اور blur کو کر دیں گے zero اور done کر دیں گے اس کو copy کریں گے اور اس سے بھی clip پر لگا دینا ہے اگر آپ کا بھی یہ ایسے لکھ کر آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کیسے آپ کو کرنا ہے cancel کر دیں گے آپ کو اس کو لکھ کرنا ہے اور آپ کو clip کے بیچ پر رکھ دینا ہے اگر آپ کو clip پر tap کرنا ہے ایسے line آئے گی تو پھر effect way کل کرنا ہے لائن کے بغل پر ہی رکھ دینا ہے تو اس سے easy سے رکھ جائے گا effect تو آپ کو یاسی سبھی clips پر رکھ دینا ہے تو میں رکھ دیتا ہوں جلدی جلدی لگانے کے بعد اب ہم تو کرنا کیا ہے یہ oblique blur پر click کریں گے اس کو دوبارہ سے copy کریں گے اس کو two times کر دینا سبھی پر تو اس سے بھی clip ہے تو میں کر دیتا ہوں جلدی اس کو بھی تو لگ چکا ہے تو ہماری ویڈیو کچھ ایسی لگ رہی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی تھوڑا ویڈیو bleach کر رہی ہے کیونکہ cap cut آپ کو پتا ہے جسے چلتا نہیں لیک کرنے لگتا تو میں آپ کو export کر کے دکھا دیتا ہوں میں نے آپ کو بلکل easy way میں کر کے دکھایا ہے آپ اسے آسانی سے کر سکتے ہو بس ویڈیو کو follow کرنا اور ویڈیو کو skip مت کرنا اگر آپ skip کر دیتے ہو تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اگر آپ کو اس کا original music ویڈیو کو ویڈیو کو دیکھنا ہے تو میں instagram ریلز اپلوڈ کر دوں گا تو آپ وہاں سے جا کے اس کا دیکھ سکتے اس کو تو میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں تو ہماری ویڈیو بن کے جوڑی ہو چکے ہیں بس آپ کو comment بتانے لگی آپ کی ویڈیو کیسے لگی اور next studio کس پر چاہیے بتا دینا بس بس آپ کا سپورٹے چاہیے جے سری رامو